ظاہر ہے کہ جس وقت ہمیں دین بیان کرنا ہے تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے دین بیان کرتے ہیں یہی بتائیں گے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور جب سمجھائیں گے کہ اس ایمان پر قائم رہو اس اسلام پر قائم رہو تو اس کے مقابل میں کبھی شرک زیر بیس آئے گا کبھی کفر زیر بیس آئے گا اور یہی بتائیں گے کہ کفر کیا ہوتا ہے یہی بتائیں گے کافر کون ہوتے ہیں یہ چیزیں حدیثوں میں بھی آئیں گے یہ علماء کی گفتگووں میں بھی آئیں گے یہ میں بھی بیان کروں گا یہ آپ بھی بیان کریں گے اس معاملے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ کسی اختلاف کا کوئی سوالی نہیں اس کے بعد ہے کسی متعین شخص یا کسی گروہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کافر ہے یہ جو تکفیر آپ نے انوان قائم کیا ہے اب اصل میں یہ زیر بیس ہے یعنی اب یہاں کیا ہے یہاں یوں نہیں ہے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کفر یہ ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ کافر یہ ہوتا ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ چوری یہ ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں چور یہ ہوتا ہے میں یہ بیان کر رہا ہوں زنا یہ ہے اور میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ زانی یہ ہوتا ہے نہیں بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ تم کافر ہوں میں یہ کہتا ہوں تم زانی ہو میں یہ کہتا ہوں تم چور ہو یعنی میرا مخاطب ایک فرد بھی ہو سکتا ہے یا میرا مخاطب ایک گروہ اور ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے جب میں یہ کہتا ہوں تو اب معاملہ آسان نہیں رہا اس کی ایک صورت میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ قرآن مجید کو جب آپ تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ پیغمبروں کی قوموں نے جب انکار کیا ہے تو ان کے اغنیہ ان کے متکبرین ان کے بڑے لوگ ان کے زعما وہ خود آگے بڑھے پیغمبروں کی دعوت انہوں نے سنی اور اس کے بعد کہا کہ اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بَحِی کافر ہم اس کے کافر ہیں اب یہاں پر کسی کو کافر قرار دینے کا سوال ہی ختم ہو گیا یہاں تو اصل میں اعتراف ہو گیا اس بات کا یعنی جب میں نے کہا کہ میں مومن ہوں تو اب میں اقراری مومن ہوں اور جب میں نے کہا کہ میں کافر ہوں تو اب میں اقراری کافر ہوں بلکل اسی طرح اس طرح میں آگے بڑھا اور میں نے کہا میں چور ہوں میں نے کہا کہ میں زانی ہوں میں نے کہا کہ میں ڈاکو ہوں یا میں نے ڈاکا ڈالا ہے تو جب میں اپنے جرم کا خود اطراف کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ سوال نہیں پیدا ہوتا یہ بحث نہیں ہوتی کہ اب اس کو کافر کہنا ہے یا نہیں کہنا یعنی یہ تو گویا تکفیر میں نے نہیں کی اس نے اپنے کفر کا اقرار کر لی تکفیر کا مطلب کیا ہے تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ کافر ہے یعنی مجھے کہنا ہے اپنی طرف سے کہنا ہے اس کو تکفیر سے تعبیر کیا جاتا ہے پہلے اس لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے میں نے جس چیز سے اختلاف کیا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یعنی اس سے پہلے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کفر بھی بیان ہوگا کافر کیا ہوتا ہے یہ بھی بیان ہوگا اسی طریقے سے یہ بات بیان ہوگی کہ متکبرین نے فلان قوم میں سے اپنے آپ کو کافر کہا پیغمبروں نے بھی ان کا حوالہ اسی لحاظ سے دیا اگنیا نے کہا اس میں کسی بحث و نزا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اب متعین لوگ ہیں کوئی متعین جماعت ہے متعین فرد ہے وہ اپنا نہ اقرار کر رہے ہیں نہ انکار کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کافر ہیں کسی تک دعوت ہی نہیں پہنچے کسی کو بات ہی نہیں بتائی گئی دنیا کے اندر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی دس پیس ازار لوگ وہ بھی مل جائیں گے کہ جو آگے بڑھ کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم اسلام کے منکر ہیں ہم کافر ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے وہ تو اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوں گے وہ کوئی اخبار میں لکھ رہے ہوں گے وہ کوئی کتاب لکھ رہے ہوں گے تو یہ دانشور لوگ اور اس طرح کے لوگ وہ آگے بڑھ کے اپنے الہات کا اقرار کر رہے ہیں اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں ان سے مجھے کیا بحث کرنی ہے ان کا ذکر کرنا ہوگا تو میں یہ کہوں گا کہ فلاں منہد کی رائے یہ ہے اور فلاں متشکک کی رائے یہ ہے اور فلاں کافر کی رائے یہ ہے اس لیے کہ وہ تو اپنے آپ کو خود یہی کہہ رہے ہیں اپنا تارو فیسی ایسی ایس سے کر رہے ہیں اپنی دعوت یعنی کفر کی دعوت لے کے اٹھے جس طرح ہم اسلام کی دعوت لے کے اٹھے ہیں وہ کفر کی دعوت لے کے اٹھے ہوئے ہیں لیکن اس وقت بھی دنیا کے اندر عربوں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اقرار پہ کھڑے ہیں نہ انکار پہ کھڑے ہیں اس وقت آپ کے ہندو اس وقت آپ کے مسیحی اس وقت آپ کے بدھ یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کے گرد و پیش میں ہیں اور یہ کروڑوں عربوں کی تعداد میں ہیں یعنی مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ سے زیادہ ابھی دنیا میں ڈیڑھ عرب بتائی جاتی ہے یہ باقی سب لوگ جن کو آپ اپنے گرد و پیش میں خود اپنے ملک میں دیکھتے ہیں مسیحیوں کو دیکھتے ہیں ہندووں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے آبا کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں کس نے ان کے سامنے دعوت پیش کیا جا کے کہاں انہوں نے انکار کیا کسی چیز کے نہ اقرار نہ اقرار اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ لوگ زیر بیعث ہیں کہ ان کے بارے میں ہم نے کیا کہنا ہے ان سے متعلق میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کو ہم غیر مسلم سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا یہ لوگ زیر بیعث ہیں وہ لوگ زیر بیعث نہیں ہیں جو اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں وہ لوگ زیر بیعث نہیں ہیں جو کفر کی دعوت دے رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم مشرق ہیں جس طرح کہ یسرب سے جب یسرب سے پہلے مکہ میں تھے تو مشرقینی عرب کہتے تھے یعنی وہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم تو اصل میں شرکی کو دین کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ زیر بیعث نہیں ہیں زیر بیعث یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا بھر میں اس وقت پھیلے ہوئے ہیں آپ کے اپنے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں آپ مصر میں دیکھ لیں آپ عراق میں دیکھ لیں آپ شام میں دیکھ لیں آپ برے سغیر میں دیکھ لیں کرونوں کی تعداد میں ہندو ہیں کرونوں کی تعداد میں بودھ مت کے ماننے والے ہیں کرونوں کی تعداد میں مسیح ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں یہ سوال ہے جس کا میں نے جواب دیا ہے کہ ان کے ہاں تو پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے کا بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوا یہ تو جس طرح ہم اپنے ہاں پیدا ہوتے ہیں والدین نے جو دین سکھا دیا اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں یہی ان کی حالت ہے یعنی یہ جو کچھ اپنے والدین سے سیکھ چکے اپنے معاشرے سے جو کچھ انہوں نے پایا ہے اس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں اب یہ کہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ زیرے بحث نہیں ہے اس وقت ان کو ہم کہیں گے کیا تو انہوں نے کیا آگے بڑھ کر اپنے ایمان کا اقرار کیا ہے نہیں کیا تو ہم ان کو مومن نہیں کہا سکتے مسلم نہیں کہا سکتے کیا انہوں نے آگے بڑھ کر ہمارے دین کا پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا ہے ہم ان کو کافر بھی نہیں کہا سکتے لیکن عملم تو کر دیا اگر قبول نہیں کیا تو عملم تو ہر آدمی ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے ہم نے بہت سے چیزوں کا انکار کیا ہوتا ہے تو میں نے اس لیے یہ بتایا ہے آپ کو کہ جس وقت کوئی آدمی آگے بڑھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اس موقع پر وہ اپنے جرم کا خود اقرار کر رہا ہے اپنے گناہ کا خود اقرار کر رہا ہے یا اپنے عقیدے کا خود اقرار کر رہا ہے ابھی اس نے ان میں سے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو جب آپ اس سے بعد جائیں گے دعوت لے کے یعنی پیغمبروں نے یہ سوال کب اٹھایا جب وہ دعوت لے کے گئے جب انہوں نے پیغام پہنچایا جب انہوں نے اپنی بات سامنے رکھی انہوں نے سامنے رکھی ان کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایمان لے آئے ہیں ہم ان کے مومن ہیں جواب میں مستقبرین نے کہا کہ ہم تو جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں اس کے کافر ہیں تو وہاں تو بلکل دو اور دو چار کی طرح وہ صفحے الگ الگ ہو گئیں یہاں پر یہ بے شمار لوگ جو ہیں یہ ہماری دعوت کے مخاطب ہیں ان کو ہم دین پہنچائیں گے ان تک ہم اللہ کی کتاب پہنچائیں گے ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو بتائیں گے کہ کفر کیا ہے ان کو بتائیں گے ایمان کیا ہے ان کو بتائیں گے کافر کون ہوتا ہے ان کو بتائیں گے مومن کون ہوتا ہے یہاں ہمارا اور ان کا تعلق دعوت کا تعلق ہے ان کے بارے میں ہم تکفیر کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے میں پہلے ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں کس دائرے کی بات ہے جو میں نے کہی ہے تو میں آپ کو خود اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں یہ میری کتاب مقامات ہے اس میں ایک مضمون ہے مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے اس میں میں نے لکھا ہے اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے یعنی دنیا میں ہماری ایک تعداد ہے تو ہم سب کے سب بھلے ہوں بھلے ہوں جیسے بھی ہوں کیا کہلاتے ہیں مسلمان ہمارے مقابلے میں کون لوگ ہیں وہ جو مسلمان نہیں ہیں اسلام کے سوا باقی تمام ادیان کے ماننے والوں کو غیر مسلم کہا جاتا ہے یہی تعبیر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کسی دین یا مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں ہے بلکہ محض اس حقیقت کا اظہار ہے کہ وہ اسلام کے ماننے والے نہیں یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ فرمایا تھا نا آپ نے ایک ہندو کیا کہہ رہا ہے یعنی زبان حال سے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میں اسلام کا ماننے والا نہیں وہ اتنا ہی کہہ رہا ہے تو غیر مسلم اس کا بیان ہے اس لیے وہ غیر مسلم ہے وہ اس کا بیان ہے اس نے ابھی اپنے آپ کو کافر کہہ کے ظilia اس لیے دعوت کا وہ تعلق جس کے بعد کفر اور ایمان کا کوئی مسئلہ پیدا ہو وہ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام کا ماننے والا نہیں ہوں انہیں بالعموم کافر بھی کہہ دیا جاتا ہے یعنی لوگ بعض اوقات ان غیر مسلموں کو کافر بھی کہہ دیتے ہیں لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے اب یہ ہے کہ اتمام حجت ضروری ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی چور ہے اور وہ آکے کہتا ہے کہ میں چور ہوں تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے کسی مقدمے کی ضرورت نہیں ہے اگر معاملہ قاضی کے سامنے ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ جس طرح میں نے کہا کہ اس اعتراف کو اس اقرار کو موقع کرے گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے جب لوگوں نے زنا کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ مجھ سے یہ جرم سرزد ہو گیا ہے تو آپ نے تاقید کے لہجے میں باتیں پوچھیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں تو اعتراف کی بنیاد پر سزا کا نفاظ ہو گیا یہاں کوئی بحث نہیں پیدا ہوئی ایک شخص کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ زانی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ چور ہے اب مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری آئید ہو گئی ہے یعنی اب کیا ہے اب مجھے مقدمہ ثابت کرنا ہے تو یہ جو مقدمے کو ثابت کرنے کا عمل ہے اس کو اطمام حجت کہا جاتا ہے یعنی جس وقت عدالت میں ایک معاملہ ہوتا ہے تو عدالت کیا کرتی ہے عدالت تو اس شخص سے یہ پوچھتی ہے کیا تم اس جرم کا اعتراف کرتے ہو اگر وہ اس جرم کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ مجھ پر اتحام ہے یہ مجھ پر الزام ہے میں نے کسی چوری کا ارتکاب نہیں کیا میں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا تو اب یہ ضروری ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے وہ حجت کیسے قائم ہوتی ہے وہ شہادتوں سے قائم ہوتی ہے اس کے بعد آپ قرائن جمع کرتے ہیں اس کے بعد آپ بہت سے ثبوت لاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد قاضی فیصلہ سناتا ہے کہ یہ چور ہے اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اب جا کر اس کو چور کہیں اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کسی کے بارے میں زبان کھولیں گے تو یا ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ آپ پر ہوگا اور اگر آپ نے زنا کے بارے میں زبان کھولی تو اسی کوڑے آپ کی پیٹ پر برس جائیں گے یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اعتراف ہے تو کوئی سوال نہیں ہے آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا اعتراف نہیں ہے تو پھر مقدمہ ہے اس میں پہلے اس پر حجت قائم کی جائے گی یعنی گویا دلائل سے شباہت سے اس کا جرم اس پر ثابت کیا جائے گا جب وہ ثابت ہو جائے گا تو پھر عدالت اپنا فیصلہ سنا جائے گی کفر اور شرک کے معاملے میں عدالت کونسی ہے آسمان کے پروردگار کی عدالت ہے یہ کسی دنیا کی عدالت کا مقدمہ ہی نہیں ہے یہ مقدمہ خدا کی عدالت میں جاتا ہے تو جب اللہ کے پیغمبر یا اللہ کے رسول زمین پر ہوتے ہیں تو خدا فیصلہ سناتا ہے اور فیصلہ سناتا ہے تو قرآن نے بتا دیا ہے کہ کفر کی سزا اور شرک کی سزا کیا ہے عذابِ علیم اور عذابِ عظیم یہ معمولی جرائم نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے تو جس طرح جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ چور ہے تو اس کی سزا بیان ہوئی ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے اسی طریقے سے جب آپ یہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے کسی فرد کو کہتے ہیں کسی گروہ کو کہتے ہیں تو اس کی اللہ تعالیٰ کے ہم سزا کیا ہے عذابِ عظیم یا عذابِ علیم دردناک عذاب بڑا عذاب جہنم اس کی سزا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت فیصلہ کرتی ہے دنیا میں فیصلہ کرتی ہے جب رسول بھیجے جاتے ہیں آخرت میں فیصلہ کرے گی جس دن وہ عدالت قائم ہو جائے گی تو اس دونوں فیصلوں کے لیے اتمامِ حجت ضروری ہے اتمامِ حجت یعنی وہی کام جو قاضی کی عدالت میں چور کو چور ثابت کرنے کے لیے کیا گیا تھا وہی کام یہاں پر بھی ہوگا کس مقصد کے لیے ہوگا کافر کو کافر ثابت کرنے کے لیے اس لیے کہ اس نے کفر کا اعتراف نہیں کیا ٹھیک تو آپ جب کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے یا یہ کافر ہے پھر ارز کر دوں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے اگر آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے تو یہاں آپ دین کو بیان کر رہے ہیں آپ علم کا مقدمہ رہوں کے سامنے رکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کافر یہ ہوتا ہے مشرک یہ ہوتا ہے تو آپ دعوت دے رہے ہیں پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کہتے ہیں فلان شخص زید یا عمر یا فلان گروہ یہ کافر ہے یا یہ مشرک ہے تو آپ اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں مجرم قرار دے رہے ہیں اور یہ مجرم قرار دینے کا عمل یا اعتراف سے ہوگا یا اتمام حجت سے ہوگا اور میں نے ارز کیا کہ جس طریقے سے دنے بھی جرائم مثلاً چوری ہے مثلاً زنا ہے ان کے لیے اتمام حجت عدالت کرتی ہے بالکل اسی طریقے سے کفر اور شرک کے معاملے میں اتمام حجت اللہ کے پیغمبر کرتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر جب اتمام حجت کر دیتے ہیں تو دنیا میں بھی صدا دی جاتی ہے اور ان گروہوں کے کفر اور شرک کا اعلان کر دیا جاتا ہے یعنی ان کے کافر اور مشرک ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور جن کے بارے میں یہ فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہوا ان کے بارے میں خدا کی عدالت قیامت میں فیصلہ کرے گی یہ میرے موقف کا اس معاملے میں خلاصہ ہے اسی لیے میں یہ پورا پیرہ آپ کو سنا دیتا ہوں اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں بدلائل واضح کر دیا ہے کہ تکفیر کے لیے اتمام حجت ضروری ہے اور یہ صرف خدا ہی جانتا اور وہی بتا سکتا ہے کہ کسی شخص یا گروہ پر فیلوا کے اتمام حجت ہو یعنی جس طرح یہاں عدالت فیصلہ سنائے گی قاضی فیصلہ سنائے گا اسی طرح کفر اور شرک خدا سے متعلق جرائم ہیں ان کا فیصلہ خدا سنائے گا اور اب ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ حق اب کسی فرد یا گروہ کو بھی حاصل نہیں رہا کہ وہ کسی شخص کو کافر کرا رہا تھے یہ میں نے اپنے موقف کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے یعنی اس کو واضح کیا ہے کہ جب میں نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت دنیا میں جو کروڑوں عربوں کی قادات میں لوگ ہیں اور جو اسلام کو نہیں مانتے ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا میں نے یہ کہا ہے ان کو غیر مسلم کہا جائے گا ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ انہوں نے اپنے کفر کا اقرار نہیں کیا اور اس لیے کہ اتمام حجت کا احتوام تو دنیا میں موجود ہے ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا اس کا فیصلہ آسمان سے صادر نہیں ہوا پیغمبر کی موجودگی میں یہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہاں اس دنیا کا پروردگار یہ بتائے گا کہ کون کافر تھا اور کون مشرق